السلام علیکم ناظرین اس وقت لیاری کے اندر ہم موجود ہیں آپ کے محضبان حصہ جکوئی ایڈیٹر کومنیوز آپ کے ساتھ آزر ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب کی جانب سے جہاں یہاں پر جو ہے فری میڈیکل کیپ لگایا گیا ہے جاوید ناغوری کے برپور سپورٹ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جاوید ناغوری صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر کراچی ڈیویزن کے جنرل سیکرٹری ہیں اور عبدالکریم میمن صاحب اسیسن کمیشنر لیاری بھی موجود ہے تو آئے ان سے کچھ موقع لیتے ہیں جاوید صاحب آپ کچھ کہیں گے کہ میڈیکل کے حوالے سے اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے بالکل میں پہلے تو سب سے پہلے ڈی سی ساؤت ارشاد سوڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ایسی عبدالکریم میمن صاحب جو یہاں موجود ہیں اور میں خیال کہ صبح سے یہاں پر یہ موجود ہے یہی سندھ گورنمنٹ کی بڑی کاوش ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کا دور ہے دوائیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں تو گورنمنٹ نے یہ اچھا پروگرام دیا ہے یہ شروعات ہے پہلا کیمپ ہے آپ اس میں دیکھیں جلد امراض کے ڈاکٹر ہیں یہاں پر بچوں کے مائر ہیں شوگر کے مائر یہاں پر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں آنکھوں کے آرثوپیٹی کے جنرل فیزیشن ہیں اور جو کیمپوں میں اس طرح کا عمل ہوتا نہیں ہے یہاں لیڈی ڈاکٹر بھی یہاں موجود ہے اور دوائیاں بھی اتنی ہے کہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہزار سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے تو پھر بھی یہ دوائیاں بہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں غریب علاقے ہیں یہاں کے لوگوں کی ضروریات ہیں یہ تو پھر سے میں دوبارہ جو ہے ڈی سی ساؤتھ کا اور ایسی عبدالکریم میمن صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پھر میں یہ آپ کے چینل سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ساؤتھ کے دیگر علاقوں میں بھی لیاری کے دیگر اس طرح کے علاقوں میں بھی یہ کیمپ لگائے جائیں گے تاکہ غریب لوگوں کو ان کے یہاں یہ سہولت مویسر آسکے پھر آنکھوں کا ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں آپریشن کا فل فور انتظام پی ہے یہاں ایمبولنس باہر کھڑی ہے جس طرح سے چار پانچ پیشنٹ کٹھے ہو جاتے ہیں ایسی عبدالکریم میمن صاحب ان کو روانہ کرتے ہیں ان کا آپریشن بھی فل وقت ہو جاتا ہے بہت اچھا اقدام ہے محسن گورنمنٹ کا ڈی سی ساؤتھ کا ایسی عبدالکریم صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ غریبوں کی خدمت کرنے کا بہترین ذریعہ انہوں نے یہ چوائیس کیا ہے عبدالکریم میمن صاحب یہاں ہر ساتھ موجود ہیں تو ہاں ان سے بھی کچھ موقع بلیتے ہیں سر آپ کچھ کہیں جی ڈی سی صاحب کی سپیشل ہدایات پہ اور جعوی صاحب نے اس علاقے میں ویسے بھی بہت کام کیا ہے پہلے بھی کام کیے تو جعوی صاحب کا بھی ایک اس میں ہدایات تھی کہ یہاں اس علاقے میں میڈیکل کا لوگوں کو علاج کی سہولت میں فرام کی جائیں اور ان کے دروازے پہ فرام کی جائیں اور میڈیسن جیسے مہنگائی کا دور ہے تو میڈیسن بھی ان کو فری پروائیڈ کی جائے تو ہم نے جعوی صاحب کی سپورٹ پہ کیم اسٹبلش کی اور یہاں سب جتنا بھی علاقہ ہے ماہی گیروں کا علاقہ ہے تو سب جگہ پہ اناؤنسمنٹ کروائی اور ماشاءاللہ سے صبح سے یہاں بہت بڑا رش لگا ہوا ہے اور میڈیسن بھی فری دی جا رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب لوگوں کو جو ہے نا ہم جو بھی ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہیں اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو ہاسپیٹر لے جانے کی ضرورت ہے تو ایمبولنس بھی موجود ہے ہم اس کو فوراں وہاں شفٹ بھی کروا رہے ہیں سر لیاری میں صرف یہی پر کیمپ لگے گا کہ مزید آگے جانے کا ارادہ ہے نہیں انشاءاللہ ہم جو ہے نا ڈی سی صاحب کی بھی ہدایات ہیں اور جاویز صاحب کی بھی بھرپور جو ہے نا اس میں خواہش ہے کہ باقی علاقوں میں بھی لیاری کے باقی علاقوں میں بھی لوگوں کو سہولت فرام کی جائے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مزید علاقوں کی طرف بھی جائیں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ سب لوگوں کو جو علاج کی سہولیات ہیں وہ ان کے دروازے پہ ہی مہیا کی جائیں کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان کی ایکسیس تھوڑا دور مقصد نہیں ہے ہاسپیٹل جتنی دور ہیں کیونکہ یہاں بہت ماہیگیر لوگ ہیں غریب لوگ ہیں تو ان کی ایکسیس ان ہاسپیٹلوں بڑے دور ہاسپیٹلوں پہ نہیں ہیں اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو ان کو سپورٹ کر سکیں اگر ان کو کوئی سیریس کوئی بیماری امراض ہیں تو ان کو ہم ہاسپیٹل بھی شیفٹ کروا سکیں Thank you sir